ایک دن ایک دور افتادہ گاؤں کا نمبردار ملاقات کے روز آیا اس نے بتایا کہ کچھ عرصے سے ایک ملنگ نے گاؤں میں ڈیڑا ڈالا ہوا ہے موسمِ گرمہ کی تمازت میں بھی وہ آگ جلا کر دھوپ میں بیٹھتا ہے اور دن بھر چلم پیتا ہے دور دور سے لوگ اپنی مرادے لے کر اس کے پاس آتے ہیں کسی سے وہ گھی کا کنستر وصول کرتا ہے کسی سے گندم کی بوری اور چینی کے امبار عورتوں سے سونے چاندی کی چوڑیاں انگوٹھیاں تک اتروا لیتا ہے اگر کوئی اس کی فرمائش پوری نہ کرے تو جلال میں آ کر ہاتھ جھٹکتا ہے جس سے سامنے والے کا بدن سن ہو کر مفلوج ہو جاتا ہے پھر لوگ اسے چارپائی پر لٹا کر گھر لے جاتے ہیں ڈیڑھ دو ماہ عذیت کاٹ کر وہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے نمبردار نے کہا اس طرح کے درجنوں کیس ہو چکے ہیں ساری آبادی اس کے خوف سے سہم گئی ہے سمجھ نہیں آتا ہم کیا کریں کیا نہ کریں یہ عجیب واقعہ سن کر مجھے شوک ہوا میں خود جا کر اس کا کھوج لگاؤں حفظ مات قدم کے طور پر میں نے سیویل ہسپتال سے ایک سٹریچر مگوا کر گاڑی میں رکھ لیا ایک اردلی اور نمبردار کو ساتھ بٹھا کر گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا پچاس پچپن میل کا سفر تھا راستے بھر میں آیت الکرسی اور چاروں کل پڑتا رہا گاؤں کے قریب میں نے گاڑی رکوائی نمبردار اور اردلی سے کہا وہ گاڑی کے اندر ہی بیٹھے رہیں میں اکیلا ملنگ کے ڈیرے پر جاؤں گا اگر میں آدھے گھنٹے تک واپس نہ آیا تو سٹریچر لے کر آ جائیں ڈیرے پر ایک کالا بھجنگ فربا بدن کری شکل کا شخص دھوپ میں بیٹھا چلم پی رہا تھا اس کی داڑی کے بال بے ترتیبی سے لٹک رہے تھے اس کے سامنے آگ کے علاؤ کے قریب چند چٹائیاں بچی تھی جن پر کچھ مرد اور عورتیں عدب سے دوزانوں بیٹھے تھے میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا باری باری ہر شخص ملنگ کو مخاطب کرتا حضرت جی میری عرض سنو لیکن سرخ آنکھوں والا ملنگ سننے کے موڑ میں نہیں تھا کش پہ کش لگا رہا تھا تھوڑی دیر انتظار کے بعد میں نے للکار کر کہا ارے اوہ بدماش ہنڈے بولتا کیوں نہیں کیا تُو گھنگا ہے یہ سنتے ہی چٹائیوں پر بیٹھے لوگ اٹھ کر بھاگ گئے اور دور کھڑے ہو کر مجھے نصیحت کرنے لگے اوہ شہری بابو تجھے معلوم نہیں یہ بابا جلالی ہے تجھے بسم کر ڈالے گا میری للکار سن کر ملنگ غصے میں آ گیا اس نے چلم چھوڑی اور زور سے چنگھار کر سروقت کھڑا ہو گیا اس نے زور زور سے جھٹک کا میری طرف ہاتھ مارا ایک دو لمحوں کے لئے میرے بازووں میں سنسناہٹ سی ہوئی لیکن رفع ہو گئی اپنے عمل کی ناکامی پر ملنگ گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا اسی دوران میرا اردلی اور نمبردار آ گئے گاؤں کی آبادی کا بڑا حصہ تماشا دیکھ رہا تھا میں نے کہا یہ کوئی شیطانی آمل ہے اللہ کے کلام کی برکت سے اس کا عمل ٹوٹ گیا ہے اب تم لوگ بے خوف ہو کر آگے بڑھو اور لاحول ولا قوت پڑھ کر اسے ایک جوتہ لگاؤ سب سے پہلے گاؤں کا ایک نوجوان لاحول پڑھتا ہوا آیا اور ملنگ کو زمین پر گرا کر اس کی پیٹ پر سوار ہو گیا اس کے بعد باری باری مرد عورتیں اور بچے آتے لاحول پڑھ کر ملنگ کو ایک دو جوتے رسید کرتے میرے کہنے پر نمبردار نے ملنگ کا حجرہ کھولا پورا کمرہ گھی کے کنستروں شہد کی بوتلوں گندنگ اور چاول کی بوریوں نئے کپڑوں اور سونے چاندی کے زیورات کے ڈبوں سے اٹا اٹ بھرا ہوا تھا میں نے مقامی معزز لوگوں کی ایک کمیٹی بنا کر یہ مالِ غنیمت ان کے سپورت کر دیا کہ جن جن لوگوں کی ملکیت ثابت ہو وہ انہیں واپس کر دیں پھر بھی کچھ اشیاء بچ جائیں تو غریبوں میں بار دیں اس کے بعد میں نے ملنگ کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور جنگ لے آیا راستے میں میں نے اسے کردنے کی بہت کوشش کی کہ اس نے یہ شیطانی اور صفلی عمل کب اور کیسے سیکھا لیکن وہ چپ سادے بیٹھا رہا جنگ پہنچ کر میں سپرنٹینڈنٹ پولیس آغا سجاد علی کے پاس گیا انہیں ساری ردات سنا کر پوچھا اب کیا کرنا چاہیے آغا صاحب بولے مقدمہ بھی دائر ہو سکتا ہے لیکن ہمارا تجربہ ہے کہ ایسے مقدموں میں بیشتر لوگ گواہی دینے سے ہمارے حوالے کر دیں ہمارا چھتراؤ کرنے والا دو دن میں اس کے سر سے شیطان کا بھوت اتار دے گا اس کے بعد ہم اسے جھنگ سے نکال دیں گے جہاں اس کے سینگ سمائیں گے چلا جائے گا بعد میں کبھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس صفلی عامل کے سینگ کہاں سمائے جھنگ میں میری ملاقات ایک ایسے بزرگ سے بھی ہوئی جن کا شمار اپنے زمانے کے اولیاء صفت بزرگوں میں ہوتا تھا ان کا اسم گرامی انہوں نے محمدی شریف میں ایک دار العلوم اسکول اور کالج قائم کر رکھا تھا وہ ایک ایسے عالم تھے جو باعمل بھی تھے اور زاہد اور عبادت گزار بھی نہ میں نے ان کی نظر کبھی اوپر اٹھتے دیکھی نہ کبھی ان کی آواز بلند ہوتے سنی اپنے دور افتادہ علاقے میں انہوں نے دین اور دنیا کے علم کی ایسی شما جلائی جو روز بروز روشن سے روشن ہوتی جا رہی ہے پہلی ملاقات کے بعد تمام زندگی ان کی نظر کرم مجھ گناہ گار پر رہی ہے جب میں لاہور پوسٹ ہوا تو دو بار تشریف لائے بھٹو دور میں وہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے اس وقت وہ اتنے ضعیف تھے کہ اسمبلی کے سیشن کے لیے ویل چیئر پر لے جائے جاتے تھے اس کے باوجود نماز باجمات کبھی قضا نہ کرتے تھے اب ان کے فرزند مولانا رحمت اللہ صاحب اپنے والد کے نقشے قدم پر نہایت خوش اسلوبی سے چل رہے ہیں جھنگ نے مجھے شائر چناب رنگ افضل جعفری کی دوستی کا توفہ بھی عطا کیا ہے یہ ان کی مروت اور خوش اخلاقی ہے کہ انہوں نے آج تک اپنے اس مددہ کو فراموش نہیں کیا وہ ایک درویش صفت عبادت گزار آدمی ہیں تاہم کبھی شرف ملاقات سے اور کبھی خطوط سے اس بندے آجز کو نوازتے رہتے ہیں دو بڑے زمیداروں کا تذکرہ کیے بغیر جھنگ میں میرے ملاقاتیوں کا سلسلہ ادھورہ رہے گا ایک روز ان میں سے ایک بڑے زمیدار صاحب ملاقات کے لئے آئے وہ خود تو نا خواندہ تھے لیکن تعلیم کے فضائل اور فوائد پر ایک طویل تقریر کے بعد بولے جناب آپ اس پسماندہ زلے کے لئے نیکے کا ایک اور کام بھی کرتے جائیں فلان گاؤں میں اگر ایک پرائمری سکول کھول دیا جائے تو اس علاقے پر احسانے عظیم ہوگا اگر آپ قبول کریں تو بندہ اسکول کے لئے مفت زمین کمروں کی تعمیر کے لئے بیس ہزار روپے نقد اور ایک استاد کی ایک برس کی تنخواہ اپنی جیب سے ادا کرنے کے لئے حاضر ہے میں نے ان کی روشن خیالی اور فیاضی کی تعریف کر کے کہا نیکی اور پوچھ پوچھ آپ جب فرمائیں گے اسکول کھولنے کا بندوبست ہو جائے گا بلکہ میں کوشش کروں گا کہ اسکول کا افتتہ کرنے کے لئے وزیر تعلیم کو یہاں مدو کیا جائے وہ صاحب میری جان و مال کو دعائیں دیتے ہوئے تشریف لے گئے کوئی ایک ہفتے بعد اسی علاقے کے دوسرے بڑے زمیدار ملنے آئے چھوٹتے ہی انہوں نے روحانسہ ہو کر شکوا شروع کر دیا جناب میں نے کیا قصور کیا ہے کہ مجھے اس قدر کڑی سزا دی جا رہی ہے بندہ بلکل بے گناہ ہے میں نے حیران ہو کر وضاحت طلب کی کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اور کون ظلم کر رہا ہے انہوں نے گلوگیر آواز میں تفصیل سنائی پچھلے ہفتے اسکول کے بارے میں جو شخص ملنے آیا تھا وہ یہ اسکول اپنے گاؤں میں نہیں بلکہ میرے گاؤں میں کھلوا رہا ہے ہمارے درمیان پشتوں سے خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہے پہلے ہم ایک دوسرے کے مویشی چورا لاتے تھے کبھی ایک دوسرے کے مزاروں کو قتل کرا دیتے تھے کبھی ایک دوسری کی فصلیں اجار دیتے تھے لیکن اب وہ کمینہ میرے گاؤں کی نسلے برباد کرنے پر اتر آیا ہے اسی لئے آپ سے اسکول کھولنے کا وعدہ لے کر گیا ہے فروغ تعلیم کے فضائل پر یہ نیرالی منطق سن کر میں سکتے میں آ گیا چند منٹ سوچنے کے بعد میں نے گزارش کی آپ ایٹ کا جواب پتھر سے کیوں نہیں دیتے جو پیشکش انہوں نے کی ہے اگر آپ بھی وہی بار اٹھا لیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے گاؤں میں بھی بیعک وقت ویسا ہی اسکول قائم کر دیا جائے گا یہ سن کر ان کو کسی قدر تشفی تو ہوئی لیکن اس کے بعد دونوں میں سے کوئی اپنی فیاضی کی پیشکش لے کر دوبارہ میرے پاس نہ آیا میں نے یہ واقعہ جھنکے بیریسٹر یوسف صاحب کو سنایا تو وہ مسکرا کر بولے حیران ہونے کی کوئی بات نہیں تعلیم جیسی حطرناک وبا کو اپنے اپنے گاؤں سے دور رکھنے کے لیے دونوں نے مشترکہ فرض سمجھ کر مکمکہ کر لیا ہوگا بڑی زمینداریوں اور جاگیروں میں ابھی تک تعلیم ہی کو سب سے بڑا اور تباہ کن دشمن سمجھا جاتا ہے موسیقی